نمشکار دوستو آج ہم مول آنک باغیو آنک کومبینیشن کی سیریج کا دوسرا ویڈیو دیکھیں گے پہلے ویڈیو میں ہم نے مول آنک ایک کے ساتھ سبھی باغیو آنکوں کو دیکھا تھا آج ہم مول آنک دو کے ساتھ سبھی باغیو آنکوں کے کومبینیشن کو دیکھیں گے جن کی جنرم ڈیٹ کسی بھی مہینے کی دو گیارہ بیس آنک ایک ہے ان کا مول آنک دو ہوتا ہے اور ٹوٹل ڈیو وی کا جوڑ کر کے جو سنگل ڈیجڈ آتا ہے وہ باغیو آنک ہوتا ہے دو نمبر چندرگرہ کا آنک ہے جس کا سبند من سے ہے چندرمہ پر ہونے والی خبوری گٹناوں کا اثر من اور جل پر پڑتا ہے من پر پڑھنے سے من کبھی شانت کبھی اشانت اور جل پر پڑھنے سے شریر کے ستر پرسینٹ جل پر اس کے بپریت یا پوزیٹی پرواب پڑھتے ہیں شریر میں جل پروابی تروگ صحیح یا خراب ہوتے ہیں دو نمبر اچھی مان سکتا کا آنک ہے لیکن گلت سوسائیٹی ٹینشن آدھی ہونی کی وجہ سے من پر گلت پرواب بھی پڑھتا ہے اس لئے من کو مجبوط رکھیں آپ کی کامیابی کا راج ہے آپ کی اچھی مان سکتا جیسا من ہوگا گیسی ہی لائف ہوگی دو نمبر مولانک والوں میں اس طرح گنوی ہوتے ہیں اس لئے کلاک شیطر میڈیاک شیطر آدھی میں کامیاب ہوتے ہیں مولانک بھاگے آنک کمبینیشن میں جب کمبینیشن بدلتا ہے جیسے دو ایک کا کمبینیشن ہے اور یہاں پر ایک دو کا کمبینیشن ہو جائے تو پرڈکشن میں تھوڑا انتر آ جاتا ہے اس لئے آپ اپنے کمبینیشن کو بھی دیکھیں اور دوسرے کمبینیشن کو بھی دیکھیں کچھ باتیں آپ کو دوسرے کمبینیشن سے بھی سیکھنے کو ملیں گی تو شروع کرتے ہیں آج کا کمبینیشن پہلے مولانک دو بھاگے آنک ایک چندر سوریو کا یہ کمبینیشن سکسیسفل لائف کا کمبینیشن ہے اچھی مانسکتہ کے پیچھے سوریو بھایا کی سپورٹ مطلب آپ جو بھی ریسیجن لیتے ہیں آپ کا بھاگے آنک ان کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کے مد کرتا ہے سوریو بھایا کا سبھند پتا سے ہے سرکار سے نیتا بوس آری سے ہوتا ہے تو یہ سب لوگ آپ کے سپورٹر ہیں سوریو کا سبھند آتما سے بھی ہے آپ کی انتر آتما کی آواز بھی آپ کی سپورٹر ہوتی ہے موٹے طور پر دیکھیں اگر آپ کامیاب نہیں ہے تو عمر کے سینتیس میں برس سے آپ کا بھاگیونک آپ کا ساتھ دے گا یا پھر جلدی بھاگے چمکانے کے لیے آپ ماتا پیتا کی سیوہ کریں یا ماتا پیتا جی کی عمر کے جو بھی لوگ ہیں ان کا عادر سمان سیوہ کریں اور سوریو کو جل ارپیت کریں آپ کامیاب ہوں گے چندرمہ کے کاریوں کے ساتھ ساتھ آپ سوریو کے کاریوں بھی کریں اور یہی سوچ کر کاریوں شروع کریں کہ آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ دو نمبر کومل گرہ ہے اور ایک نمبر سپورٹر پرش تتب اور ارجا سے برپور ہے آپ کا سپورٹر شٹرونگ ہے چندرمہ سوریو سے پرکاش لے کر رات کو روشن کرتے ہیں اس لیے ایک نمبر کے جتنے بھی گونہ آپ میں ہیں یا ایک نمبر سے ریلیٹڈ جو بھی بکتی ہیں بستو ہے دیوتا ہے گرہ ہے آپ ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں ان کے گونوں کو اپنائیں ان سب چیزوں کو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اسے تھوڑا اور سمجھیں اس کومبینیشن میں دو اور ایک تو آتا ہی ہے ساتھ میں دو پلس ایک تین بھی آتا ہے چندر سوریو گروہ کے گونہ آپ میں ہوتے ہیں یہ ایک دو تین کا کومبینیشن بنتا ہے جو کی ایک بہت ہی اچھا کومبینیشن ہے اس پر میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں یہ تینوں شروع آتی آنکھ ہیں اس لیے آپ میں تاجگی ہے فریش مائنڈ ہے گیان کا پرکاش ہے اور اس کی بجہ سے ایک پلس دو پلس تین چھے لگجری لائف بھی ملتی ہے کیونکہ چھے نمبر شکر لگجری کے گرہ ہیں یہ شروع آتی آنکھ ہونے کے کارن یہ آپ کے اچھے بھاگیوں کو درشاتے ہیں آپ کو یا تو جنم سے ہی سب کچھ مل جاتا ہے یا تھوڑے پریاس محنت یا بھاگیوں سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے لائف سیکٹ ہو جاتی ہے لیکن اتنا یاد رکھیں کی مول آنکھ دو گتی کا پرتیک ہے اس لیے من کو کنٹرول میں رکھیں یہ کہیں نہ کہیں بھٹکتا رہ سکتا ہے تو آپ کا اچھا منوگل ہی آپ کا دوست ہے اور آپ کی کامیابی کا راج ہے آپ دیکھتے ہیں کمبینیشن دو 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 کے کمبینیشن میں دونوں طرف چندرمہ گرہ کا آنکھ آتا ہے اس کمبینیشن میں انسان کو اپنی پیورٹی نہیں کھونی چاہیے آپ جو ہیں جو نیچر آپ کو ملا ہے آپ بہی رہے یا بہی کریں دوسروں کے لیے جب آپ اپنے اصولوں کو اپنی آتما سے سمجھوتا کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے ڈبل ٹو اچھی مان سکتا کو دشاتا ہے لیکن ٹو ملٹیپلائی ٹو چار رہو گرہ کا آنکھ بھی بنتا ہے جس کی بجا سے آپ کا دماغ بھرمیت رہتا ہے آپ ڈبل مائنڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ رہو دور درشتی رکھتے ہیں دور کی سوچتے ہیں پھیلاب ہیں اس لیے آپ کو باہری چیزوں سے پروابیت نہیں ہونا چاہیے آپ کا ڈیسیجن آپ کا اپنا ہونا چاہیے اس میں کسی کا دخلوی نہیں ہونا چاہیے چندرمہ شیطل ہیں چنچل ہیں اپنے ایموشن کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے چندرمہ سے ریلیٹڈ جل سے ریلیٹڈ چتنے بھی کاریوں ہیں آپ کے لئے اچھے ہیں ماتا جی کی سیوہ کریں چاندی کی کوئی بھی بستو آپ کہن سکتے ہیں چار نمبر دھن کا آنکھ بھی ہوتا ہے لیکن دھن تو تب ہی سٹیبل رہے گا جب آپ کا منوبال سٹیبل ہوگا بیاسے تو ڈبل ٹو اچھی مان سکتا کا آنکھ ہے لیکن چندرگرہ کا آنکھ ہونے کے کارن اس میں گتی بھی ہے یہ دو دن میں ایک راشی بدل لیتا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر بارہ راشیوں میں گھوم جاتا ہے اس لئے من بدلتا رہتا ہے یہ کر لیں وہ کر لیں ایسا ہے بیاسا نہیں ہے بیکار کی چیزوں کو صحیح کرنے میں دماغ اور بکت برواد نہ کریں چار نمبر جب پولٹیب ہوتا ہے تو فوکس دیتا ہے اور نگٹیب ہونے سے بھٹکاتا ہے من کو کاریوں پر ستھر نہیں رہنے دیتا اس لئے آپ کا منوگل ہی آپ کا دوست ہے اب مول آنکھ دو اور بھاگیو آنکھ تین کومبینیشن چندرگرہ کا یہ کومبینیشن انسان کو گیانبان بناتا ہے من، گیان، بیجن، پلیننگ آدھی کی بجر سے آپ کا سواب گھر ہیسے کی اور مرتا ہے اچھی شکشہ اور ادھیاتمک گرہ کے کارنے آپ جو تیس منو بھگیانک، سلاکار، شکشک بیجنس کوچ، موٹیویشنل سپیکر ادھیاتمک گرہ آدھی کاریوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں تین نمبر گرہ ہیں جو سبھی گرہوں میں بڑے ہیں اس لئے یہ بڑکپن دیا کرنا آدھی گون دیتے ہیں آپ کی لائف کے سپورٹر آپ سے بڑے بجرگ گرہ برہمن آدھی ہوں گے 2 پلس 3 5 سٹیبلٹی کا آنکھ بنتا ہے اور 2 ملٹی پلائی 3 6 لگزری کا آنکھ بنتا ہے تو کل ملا کر یہ کومبینیشن مولانک دو کی کومبینیشن سیریز کا بیشٹ کومبینیشن ہے اسے تھوڑا اور سمجھیں دو نمبر کا کام ہے چلنا، گھومنا، پھرنا، یاترہ کرنا کلا پردرشت کرنا مانسک چیتنا، مانسک کاریو کشلتا مانسک پریوگ، ایموشنل پرویتی، سندرتا سوفٹ کاریو، دیالو آدھی چیزیں دو نمبر سے ریلیٹڈ ہیں اور باگیو آنکھ تین ان کو مینج کرتا ہے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں تو تین نمبر آپ کو بھاوناوں میں بہنے سے روکتا ہے اندر سے گیان دیتا ہے، بیجن دیتا ہے کہ جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جو ہونے والا ہے، ٹھیک ہی ہوگا جو ہو گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو سنبھلیں تین نمبر کا سبند بڑے بجرگوں، دادا جی، گرو، برہمن، دیوتا، گرانت آدھی سے ہوتا ہے یہ لائف میں آپ کو گیان دیتے رہتے ہیں ان سب سے جڑے رہیے یہاں میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں دو نمبر من اور تین نمبر گیان چندر اور گرو یہ ایک طرح سے آپس میں دشمن ہیں کیونکہ گرو چندر کی پتنی کو اٹھا کر لے گئے تھے اس لیے من گیان کی باتیں نہیں مانتا من اپنی مرجی کرنا چاہتا ہے اور گیان اس کو باندھتا ہے لیکن تھوڑی بہت تو مان نہیں پڑے گی کیونکہ گرو گرو ہیں اور جب ان دونوں کی یوتی ہو جاتی ہے تو گیان سے دھان سکھ سب ملتا ہے تو آپ کو ان دونوں کے گنوں کو سمجھنا ہوگا اپنی جندگی میں اتھارنا ہوگا پھر آپ کامیاب ہوں گے اب مول آنکھ دو باگی آنکھ چار چندر راہو کا یہ کومبینیشن گرہن یوگ بناتا ہے جو مانسک سٹیبلٹی کو کمجور کرتا ہے ٹینشن سمسیا دیتا ہے آپ نوٹس کریں میں نے گرہن یوگ کہا ہے گرہن دوش نہیں کہا ہے کیونکہ دوش انسان کی نیگٹیو سوچ نیگٹیو کاریوں کی بجا سے بنتا ہے اگر آپ پوزیٹیو رہتے ہیں تو یہ دوش نہیں یوگ بنتا ہے کیونکہ چار نمبر دھنکہ آنکھ بھی ہوتا ہے اور یہ ہر بستو کی مادرہ کو بڑھا دیتا ہے آپ کس بستو کو کس عادت کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ آپ پر نیرور ہے چار نمبر کی بجا سے آپ باہری چیزوں سے زیادہ پروابیت ہوتے ہیں آپ کو اپنے مطلب کی چیزوں پر کاریوں کرنا چاہیے جو چیزیں مانسک ٹینشن دیتی ہے ان سے دور رہیں چار نمبر فوکس کا آنکھ بھی ہوتا ہے آپ کو اپنے کاریوں کے پرتی فوکس رہنا پڑے گا جہاں فوکس ہٹا نقصان ہوگا دو پلس چار چھے لگزری کا آنکھ بنتا ہے لیکن دو ملٹیپلائی چار آٹھ بنتا ہے جو شنی دیو جی کا آنکھ ہے شنی کاریوں میں دیری کرواتے ہیں اور شنی چندرمہ کے آپوجٹ بھی ہیں تو اس کومبینیشن میں شٹگل رہتا ہے اسے تھوڑا اور سمجھیں دو نمبر من ہے چار نمبر چھایا ہے چھایا کا مطلب ہے مو میا کا جال گیان کا دب جانا جیسے آپ کے پاس دھن ہے تو دھن کی چھایا کے بجر سے دھن ہی آپ کا دماغ خراب کر دے گا آپ دھن کو گلت جگہ یوج کریں گے جوہا سٹا لوٹری نشا نون ویج آلسیو پرماد بلاستہ آدھی میں فنس سکتے ہیں آپ میں اہنکار کی بھاونا آ سکتی ہے میں خوب سوٹ ہوں پرسنیلٹیڈ ہوں امیر ہوں میرے پاس یہ بستو ہے وہ بستو ہے آپ انہی چیزوں میں فنس کر رہ جاتے ہیں من کا بستار نہیں کر پاتے کچھ جانے بینا یا اپنے کو جانے بینا اپنے کو گیانوان سمجھتے ہیں یہی شایہ ہے یہی آپ کی لائف برواد کر سکتی ہے آپ بہت اکتا میں فنسے رہ سکتے ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ گیان کیا ہے تو میں آپ سے کہوں گا ایک بار دھارمک ساسدر جیسے بھگوت گیتہ عشتہ بکر گیتہ گروہ گرند صاحب اوشو بانی یا کسی بھی دھرم کی پستک کو آپ ایک بار پورا پڑھ لیں یا سن لیں اس کے بعد کمنٹ کریں کہ گیان کیا ہے جو آپ نے اپنے ہی مند سے دیار کیا ہے یا اصلیت کچھ اور ہے دو پلس چار چھے شکرہ چارے ہیں جو دیتےوں کے گروہ ہیں وہ بھی لگزری لائف جیتے تھے کیونکہ دیتے ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس سبی ساسدروں کا گیان تھا اس لیے آپ چھایا سے بچیں بہم سے بچیں گیان کیا کہتا ہے اس پر چلیں آپ کو چاندنی رات میں کچھ دیر گھومنا چاہیے اور بڑھتے ہوئے چاند کو شکل پکس کے چاند کو اور پرونما کو چاند کو دیکھنا چاہیے برے لوگوں بری کمپنی اور برے کاریوں سے بچیں نہیں تو دو چار کا یہ کومبینیشن آپ کی لائف برواد کر سکتا ہے شیب لنگ پر دودھ جل ارپت کرتے رہا کریں کیونکہ دو نمبر چندرمہ ہے جو شیب کے ماتھے پر سجے ہیں اور چار نمبر رہو ہیں یہ سرپ جاتی سے ہیں اور سرپ شیب جی کے گلے میں لپٹے ہیں تو شیب لنگ پر جل چڑھانے سے یہ دونوں شانت ہوتے ہیں اور من بھی شانت رہتا ہے اور شیب کرپا بھی ملتی ہے آپ دیکھتے ہیں دو پانچ کا کومبینیشن من اور بودھی کا یہ کومبینیشن ستھرتا پردان کرتا ہے آپ کی من بودھی لائف سٹیبل رہتی ہے دو ملٹیپلائی پانچ ایک بنتا ہے جو سوریو گرہ کا آنکھ ہے یہ آپ کو سکھ ایشوریو پرسیدی آدھی دیتا ہے دو پرس پانچ سات بنتا ہے یہ کتو گرہ کا آنکھ ہونے کے کارن سریر کا کشت کی بجا سے مانسک پریشانی بھی ہو سکتی ہے آپ کو اپنے سریر کا دھیان رکھنا چاہیے جس سے مانسک پریشانی نہ ہو اس کومبینیشن والوں کو جلدی سفلتہ ملنے کے چانس ہوتے ہیں پانچ نمبر بودھی کا آنکھ ہے اس لیے کبھی من ادھر ادھر بھٹ کے ٹینشن ہو تو بودھی دوارہ سوچیں کیا یہ جو ٹینشن ہے سمسیا ہے کیا یہ جائج ہے یا پھر میں بیکار میں ہی پریشان ہو رہا ہوں مطلب آپ کے من کے پیچھے بودھی ہے من بھٹکتا ہے بودھی ستھر کرتی ہے دو پانچ دونوں ستھرتا کے آنکھ ہیں اور یہ پروپرٹی تطلب کو درشاتے ہیں اس لیے ستھر کاریوں میں جیسے پروپرٹی ڈیلر ریل ایشٹیٹ جیسے مجبوت کاریوں میں سفلتہ ملتی ہے اور مانسک اور بودھی مطا کے کاریوں کے لیے بھی یہ کومبینیشن اچھا ہے اسے تھوڑا سا سمجھیں دو من ہے پانچ بودھی ہے من اپنی مرجی کرتا ہے بودھی اپنی مرجی کرتی ہے لیکن جب من اور بودھی کی یوتی ہوتی ہے کومبینیشن بنتا ہے تو کومبینیشن میں جان آ جاتی ہے اس لیے آپ من سے ہی نہیں بودھی سے بھی کام لیں مطلب نولج گیان سے بھی اپنے کاریوں کریں اب کومبینیشن دو اور چھے چندر شکر کا یہ کومبینیشن انسان کو خوبصورت اٹریکٹیب بناتا ہے اچھا من لگجری اور خوبصورتی آپ کو ملتی ہے دو اور چھے دونوں کلا کے آنکھ ہیں اس لیے تطب ہیں اس لیے کلا کشیتر میڈیا بیوٹی پروڈیکٹ جل یا بیوٹی سے سبندت کوئی بھی کاریوں آپ کر سکتے ہیں دو ملٹیپلائی چھے تین گروہ بریشپتی جی کا آنکھ بنتا ہے یہ آپ کو گیانبان بناتا ہے اور دو پلس چھے آٹھ شنی جی کی بجے سے آپ کرمٹ بھی ہوتے ہیں کون ملا کر آپ خود سفلتا کا پیکج ہیں آپ کی کڑی مہنت رنگ لاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس چھے نمبر آنکھ ہے یہ درشاطہ ہے کی سکھ ملے گا چاہے اس کے پیچھے کا کارن کوئی بھی ہو یا کسی بھی طرح سے ملے چھے نمبر آپ کو سکھ دینے آیا ہے بس تھوڑی سے قدم آپ آگے بڑھائیں مہنت کریں چھے نمبر ایکوریسی ایکشن اور اچھی گلیبری کا آنکھ بھی ہوتا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں ماں درگا جی کے درشن کیا کریں اسے تھوڑا سا اور سمجھیں دو اور چھے سوپٹ گرہ ہیں دونوں اسطری تطب ہیں سندر گرہ ہیں اچھاؤں کے گرہ ہیں کیونکہ دونوں خوبصورتی کے پرتیق ہیں ان دونوں میں تھوڑا سا انتر ہے دو من ہے چھے اچھائیں ہیں دو جر ہے اور جب جر جم جاتا ہے برف بن جاتا ہے تو وہ چھے نمبر آنکھ بن جاتا ہے دو نمبر دود ہے جب دہی بن جاتا ہے تو چھے نمبر شکر بن جاتا ہے مطلب جب لیوکڑ بسنویں مولڈ ہو کر ٹھوس بن جاتی ہیں تو وہ چھے نمبر آنکھ بن جاتی ہیں مطلب جب من کی اچھائیں مجبوط ہو جاتی ہیں تو شکر بن جاتی ہیں پوزیٹیو اچھائیں پوزیٹیو ریجلٹ دیتی ہیں اور نیکٹیو اچھائیں اسے ایک ادھارن سے سمجھیں جیسے دو نمبر مان ہے چاہت ہے اور چھے نمبر بیرو ہے کام باسنا ہے مان جب لیمٹ سے زیادہ بھوگ بلا سمیں رم جاتا ہے تو سمجھ سے آئیں آتی ہے لیمٹ سے زیادہ آپ اپنی پرسنیلٹی کو لگزری کو شو آف کرتے ہیں مطلب جب بھی آپ اپنی لیمٹ کروس کرتے ہیں تو پریشانی آتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کومبینیشن لگ بگ اچھاؤں کا سنساری سکھوں کا ہے اور آپ انہیں حاصل بھی کرتے ہیں لیکن دھیان رکھیں کہ کیا جیون پیول سنساری سکھوں تک ہی سیمت ہے یا جیسے سریر سے ہم سکھ بھوگتے ہیں اسے بنانے والے کے پرتیبی ہمارا کوئی کتبیو ہے سکھوں کے ساتھ آپ دھرم سے بھی جڑیں جو آپ کو موم آیا میں فسنے سے رکے گا کل ملا کر یہ کومبینیشن اچھا ہے سکھ دیتا ہے لیکن اس سروت کا بھی دھیان رکھیں جہاں سے ہم آئے ہیں اس کے پرتیبی ہمارا کچھ کتب بھی بنتا ہے اب کومبینیشن دو اور ساتھ چندر کے دو کا یہ کومبینیشن آنترک گہرائی، گہری سوچ، ادیاتم، ریسرچ، منوبگیان، گبتگیان یوگ، سادنہ، آدھی کا کومبینیشن ہے اور یہ انسان کو انٹروگرٹ بھی بناتا ہے کیونکہ یہاں مانہ اور سریر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہی اس کومبینیشن کا حل ہے کیونکہ یہ گرہنی یوگ بناتا ہے اس کو یوگ سادنہ دوارہ سادہ جا سکتا ہے یوگ کا مطلب ہے جوڑ گلت اشحاؤں کو چھوڑ کر سریر کو سادیں جب سریر سد جائے گا تو پھر دھیان بغیرہ سے من کو کابو کریں بوتکتہ کی اور زیادہ جکاب ہوگا تو آپ پریشان رہیں گے اس لیے اپنے کو شاند کرنے کے لیے ادیاتم سے جڑیں ساتھ نمبر اونچائی کا پرتیق بھی ہے لیکن ادیاتم کے بینا اونچائی بھی پریشانی دیتی ہے اور ادیاتم ایک درشکی کون کے جو بھی کاریوں ہیں یا سرچ کے جو بھی کاریوں ہیں ان میں آپ کو سفلتہ ملتی ہے جارہ جانکاری کے لیے آپ دو گیارہ بیز انتیس اور سات سولہ پچیس کو جنبے بیکتیوں پر بیڈیو چینل پر اپلوڈ ہے اسے دیکھیں شیب بھگوان اور گنیش جی کی پوجہ ارادنہ سادنہ آدھی کریں کیونکہ دو ملٹیپلائی ساتھ پانچ بدھ بدھی کا آنکھ بنتا ہے اور بدھی کے دیفتہ شریع گنیش جی ہیں تو گنیش جی کی ارادنہ منتر بغیرہ کیا کریں اسے تھوڑا اور سمجھیں شریع اور من دونوں الگ الگ ہیں من اور شریع کی اچھاؤں کے بیچ میں بدھی تالمیر بٹھاتی ہے اس لئے بدھی سے کام لیں دو من ہے ساتھ موکش ہے اور موکش تو تب ہی مل سکتا ہے جب من شانت ہو شریع تو سادن ہے اسے تو جلکل راک یا دفن ہو کر مٹی بن جانا ہے لیکن شریع کے جلیے دھیان بغیرہ سے من کو شانت کرنا ہے کہ تُو پورو جنموں کے بچے ہوئے کرم ہیں جو ہمیں اس جنم میں کمپلیٹ کرنے ہیں لیکن کرم کون سے ہیں یہ ہم نہیں جانتی اس لئے ہمارا من کچھ ریسرچ میں کچھ ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے اس لئے تو ساتھ نمبر والے ریسرچ کے کاموں میں آگے جاتے ہیں کہ تُو وہ اگنی ہے جو راکھ کے پیچھے ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ اندر ہی اندر انسان کو کھاتی رہتی ہے یا پریرد کرتی رہتی ہے کہ ہم کچھ ریسرچ کریں کچھ ہے جو ہم سے چھوٹ گیا ہے اس لئے ساتھ نمبر ملانک والے انٹرویٹ بھی ہوتے ہیں مانہی من میں اڑتے رہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی چیز کی تلاش رہتی ہے کئی بار سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی ان کے من کی پیاس نہیں بجھتی جب تک آپ دھرم سے نہیں جڑتے اپنے کو نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور اس مرتیو لوگ پر کس لئے آیا ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں تب تک آپ جنموں جنموں تک سرچ کرتے رہیں گے اور پتہ نہیں چلے گا کہ کیا چاہیے دو نمبر مان ہے سات نمبر شریر کا آنکھ ہے کیونکہ سات نمبر چار نمبر رہو کے نیچے کا بھاگ ہے یہ جب کٹا تو دیوتوں کے ساتھ رہ گیا اس لئے اس میں دیاتم کے گون ہوتے ہیں اور اوپر کا حصہ نہ ہونے کے کان اس میں پیاس جگہ رہتی ہے تو آپ دیاتم سے جڑیے اپنے کو جانیے نہیں تو مانسک ٹینشن آپ کو جنہ نہیں دے گی آپ دیکھتے ہیں دو آٹھ کا کومبینیشن چندر شنی کا یہ کومبینیشن سمسیا شٹرگل اور میریج ایشو دیتا ہے کیونکہ دو نمبر من ہے اور من کی گتی بہت تیج ہے اور شنی سب سے سلو چلنے والے گرہ ہیں اس لئے من کی اچھائیں جلدی پوری نہیں ہوتی چاہتا ہے اور شنی کرم کے دیوتا ہیں شنی من مرجی نہیں چلنے دیتے وہ محنت کرواتے ہیں پریشانیاں دیتے ہیں اور دیری کرواتے ہیں اس لئے سفلتا کے لئے وقت لگ جاتا ہے تو کامیاب ہونے کے لئے آپ کو دو پلس آٹھ ایک سوریو جیسی ٹائمنگ چاہیے دو ملٹیپلائی آٹھ ساتھ کیتو جیسی انٹویشن بابر چاہیے سرچ کے گن چاہیے اونچی سوچ چاہیے دو نمبر مان مجبوط اور آٹھ نمبر شنی جیسی محنت چاہیے دو اور آٹھ دونوں تھنڈے گرہ ہیں اس لئے ہیلتھ پروبلم بھی دیتے ہیں آپ کو سلا دی جاتی ہے کہ مان کی اچھا کرم کرنے سے پوری ہوگی شنی کے گنوں کو اپنائیں اور برے ابگنوں سے بچیں اسے تھوڑا اور سمجھیں دو نمبر چندر گتی ماتا جی یاترہ مان بھوجن ایموشن آدھی کے کارک ہیں اور شنی گرہ چندر کی سبی بستوں پر نیکٹی پروباب ڈالتے ہیں لیکن کیوں اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے سوریوں کی پتنی سنگیہ سوریوں کے جلن گرمی کو سہن نہیں کر پاتی تھی اس لئے اس نے اپنا نیکٹیب تیار کیا پرتیبیم چھایا تیار کی اور اسے اپنی جگہ دے کر آپ خود اپنے پتا بشکرمہ جی کے پاس چلی گئی جو پرتیبیم تھا چھایا تھی اس سے سوریوں کا پتر شنی ہوا چھایا کے کارن شنی کالے رنگ کے ہوئے اس لئے سوریوں دیب جی نے اس کو اتنی دور پھینک دیا کہ جہاں پر سوریوں کی گرہٹی اور روشنی کام جاتی ہے اس کے کارن شنی تھنڈے ہوگے اور گھومنے کی گتیوی سلو ہوگی جس سے کاریوں دیری سے بنتے ہیں شنی کے کارن کیونکہ چندرما اس تری تطب ہیں ماتا جی کے کار کہیں تو ماتا جی کو پریشان نہیں من کے کار کہیں تو من کو پریشان نہیں یاترہ میں کلشت مطلب چندر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بستو ہے شنی دیو اس میں پریشانی کھڑی کرتے ہیں تو کیا یہ کامبینیشن نیکٹیب پرنام ہی دے گا دیکھئے گلت چیزوں کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے پرتیک گرہ میں پوزیٹیب اور نیکٹیب پرواب ہوتے ہیں ہم نیکٹیب کو دیکھتے ہیں ہم گلاب کو نہیں دیکھتے ہمیں کیول پانٹے ہی نجر آتے ہیں اس لیے کامبینیشن کیسا بھی ہو ہمیں باگیو آنکھ کے گلوں کو اپنانا چاہیے برائیوں کو چھوڑنا چاہیے دو آٹھ کے کامبینیشن میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دو من ہے اور شنی مہنت ہے تو شنی کے گلوں کو اپنایں من کی نہ کریں کیونکہ من مرجی آپ کی اسفلتہ کا کارن ہے اس بات کو سمجھیں کہ باگیو آنکھ آپ کا سپورٹر ہے جیسا بھی ہے آپ کو ان کے گلوں کو اپنانا ہے لیکن ہم ان کی برائیوں کو اپناتے ہیں اور دکھی ہوتے ہیں اب کامبینیشن دو اور نو چندر منگل کا یہ کامبینیشن زیادہ تر میریج ایشو دیتا ہے لیکن دن کے لہاج سے یہ اچھا کامبینیشن ہے چندرما جال ہیں اور نو نمبر اگنی بپریت کامبینیشن ہے آپ کا نیچر دو پرکار کا ہو سکتا ہے پھنڈا اور گرم آپ شانت ہیں تو شانت ہیں اور جب کنود آ جاتا ہے تو کروڈی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں منگل گرہ آپ کا سپورٹر ہے یہ آپ کو ایکشٹرہ انرجی کرم شکتی جوش کروڈ کریج سہاس آدھی دیتا ہے آپ کو اس انرجی کو صحیح دشا میں لگانا چاہیے نہیں تو یہی انرجی آپ کے من کو اشانت کرے گی دو نمبر کی بجر سے آپ شانت چنچل اور بھابک پرویتی کے ہیں لیکن نو نمبر سپورٹر آپ کو اندر سے اکساتا ہے ہیٹ دیتا ہے پاور دیتا ہے دھکا مارتا ہے کہ آپ کچھ کریں اور اگر آپ نہیں کرتے تو من اشانت ہوتا ہے چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے دوسرا انسان آپ کو برا لگنے لگتا ہے اور جب آپ حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو رو کر یا من کو مار کر شانت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں آپ کو ان دونوں گرہوں کے بیچ میں تال میل بنا کر چلنا ہے اپنا پکش بھی رکھنا ہے اور دوسروں کی بات بھی سننی ہے ہنمان جل سپڑیں اپنے کو شانت کریں دونوں کو تھوڑا اور سمجھیں نو نمبر انتیم آنک ہے اس لیے اسے موکش کا آنک بھی کہتے ہیں کیونکہ نو نمبر اگنی تطب ہے اور اگنی میں سب کچھ جل کر بھسم ہو جاتا ہے لیکن بہی اگنی بوجن بنانے کے کام بھی آتی ہے بہی اگنی جٹھر اگنی ہو کر ہمارے پیٹ میں بوجن کو پچاتی ہے سریر کے ٹیمپریچر کو صحیح رکھتی ہے بہی اگنی بیریوں کو اکترت کر کے اکٹھا کر کے پرواہ کرتی ہے جس سے نیو کریشن ہوتی ہے بچوں کا جنب ہوتا ہے اور یہی اگنی ترشنا کی اگنی بھی ہوتی ہے جو دوسروں سے دویش رکھنے کے کان ارشا رکھنے کے کان اندر ہی اندر انسان کو تپتی رہتی ہے جلاتی رہتی ہے اور یہی اگنی سمندر میں بڑھوا اگنی کے روپ میں ہے سب کچھ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس سے ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو اگنی کئی پرکار کی خوتی ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے مند کو کونسی چیز سمسیہ دے رہی ہے اس کے حساب سے آپ کو اپائے کرنے ہیں اسے ایک ادھارنے کے ساتھ تھوڑا سا اور سمجھے مان لیں کہ کوئی پتی پتنی یا پارٹنر سے دکھی ہے تو پہلے یہ سمجھے کہ آپ دونوں اپنا اپنا کریکٹر اپنا روڑ ادا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کنی جنورتوں کی بجا سے گرجوں کی بجا سے آپس میں جڑے ہیں اور کےبل جنورتیں ہی ہیں پیار نہیں ہے تو جنورتیں تو کوئی بھی پورا کر سکتا ہے اگر میں یہاں سیدھا سیدھا کہوں گا تو کنٹرو ورسی کریٹ ہو سکتی ہے اور شاید برے برے کمنٹ بھی آئیں اس لیے اسے ایسا سمجھیں کہ جب جل کو گرم کرتے ہیں یا تو آپ اتنا ہی گرم کرتے ہیں جتنا گرم آپ کو چاہیے یا پھر وہ اُبلنے لگتا ہے یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ اُبل رہا ہے تو کوئی بات نہیں بعد میں تھنڈا بھی ہو جائے گا لیکن جب اُبل کر بھاسپ بن کر بھاپ بن کر اُبلنے لگتا ہے تو یہ لیمٹ کروس والی بات ہو جاتی ہے اب برداشت نہیں ہوتی اب تو آگ کو بجانا ہی پڑے گا بند کرنا پڑے گا یا جل کو آگ سے دور کرنا پڑے گا اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا ایک بات کہوں گا کہ اپنی سمسیا کو سمجھیں اس سے اُلجیں نہ اُلجیں گے تو سمسیا اور زیادہ بڑھ جائے گی سمجھ سے کام لیں کیونکہ جب سریر کا کوئی آنگ بیکار ہو جاتا ہے روگ ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا باقی سریر پر بھی برا اثر پڑنے لگتا ہے تو اس آنگ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کٹنا پڑتا ہے دو نمبر والے سمجھدار ہوتے ہیں تو سمجھدار اس سے کام لیں کوئی برا نہیں ہوتا کیونکہ کوئی برا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بھگوان برے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بری چیز بنائی ہے بس آپ ان کے ساتھ کتنا تالمیل بٹھا پاتے ہیں یہ آپ پر نرور ہے نو نمبر منگل سہاس ارجہ آتم بشواس پراکرم لیڈرشپ کوالٹی سینہ پتی کرود گیور آدھی گنر دیتے ہیں اس لیے یہ ایک اچھا سپورٹر ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کا نیچر جالت تطبقہ ہے شانت سواب کا ہے لیکن آپ کے اندر منگل کے گنر بھی ہیں تو دونوں میں تالمیل بٹھانا پڑے گا ہنمان چلسہ پڑیے اپنے کو شانت رکھئے یہی اس کا اپائے ہے ملتے ہیں تیسرے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جنور کریں اور بیل آئیکن کو جنور پریس کریں جسے ہمارے ویڈیو آپ تک سیدھے اور جلدی پہنچ سکیں تو آج کے لیے یہ تنا ہی نمشکال دھنیوال